بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں بیٹا آپ سب خار و آفیت سے ہیں آپ کو رین انالیسس ٹو کی کلاس میں ویلکم ہمارا چپٹر چل رہا ہے جی فنکشن آف باونڈ ویریشن کے آج کی لیکچر میں ہم بہت ہی ایمپورٹن ٹاپک ویری ویری ایمپورٹن ٹاپک جو ہے پوزیٹیو نیگٹیو اینڈ ٹوٹل ویریشن فنکشن آف ایف کو ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں یہ ٹوپک چند ایک بکس میں آپ کو ملے گا آج اس ٹوپک میں ایک تو ہم ان کی ڈیفنیشن کے اوپر بات کریں گے کہ پوزیٹیو ویریشن نیگٹیو ویریشن اینڈ ٹوٹل ویریشن کسی فنکشن ایف کی کیسے کیلکویٹ کرتے ہیں اسے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا اور دوسرا آپ کی پنجاب یونیورسٹی میں 2023 میں ابھی ریسنڈی ایک کوششن آ چکا ہے وہ کوششن جو ہے وہ بھی ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے تو پہلے دیکھتے ہیں پوزیٹیو اور ٹوٹل ویریشن کی ڈیفنیشن ٹوٹل ویریشن فنکشن جو ہے اس کو ہم آرہی اپنے پیریویس لیکچر میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں اگر ابھی آپ نے ٹوٹل ویریشن فنکشن کو مطلق نہیں پڑا تو آپ میرے پریویس لیکچر کو دیکھ لیں پھر انشاءاللہ پوزیٹیو ویریشن کا آپ کو بہ آسانی پتہ چلتے گا میں نے لکھا جی let f be a function of تو باونڈڈ ویریشن سپوچ کر لیں کہ ہمارا ایک function f ہے وہ باونڈڈ ویریشن فنکشن ہے then the total variation of f تو پھر اس function f کی تو total variation ہوگی over the close interval ab اس کو آپ جانتے ہیں اس طرح denor کرتے ہیں vabf یہ سے کیا پڑھتے ہیں this is called the total variation کس کی f کی کس close interval پر ab پر اس total variation f کی تو total variation میں نے لکھا ہے can be expressed as a sum of positive and negative variation of f ہم اس total variation f کو لکھ سکتے ہیں as a sum of two variation دو variation کے سم کے دور پر ان میں سے ایک variation ہوتی ہے positive variation ایک ہوتی ہے negative variation جیسے میں نے یہاں پر لکھ کے دکھایا آپ کو کہ total variation of f equal ہے total variation of f plus and total variation of f minus اب یہاں پر آگے میں نے لکھا جی کہ where total variation where this variation جو کہ f plus وار یہ ہے represent the positive variation positive variation of f اسے آپ لکھیں گے f کی positive variation کو یہ represent کرتی ہے over the close interval ab اب اس کا positive variation کا کام کیا ہے یہ کرتی کیا ہے it measures the total increase of the function over close interval ab آپ کا جو function f ہے اس میں جو total increase آتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کو measure کرتی ہے دیکھیں آپ نے calculus میں اس طرح کے question کی ہوں گے کہتا ہے آپ کو کہ وہ interval بتائیں جس میں آپ کا function increase کرتا ہے decrease کرتا ہے ٹھیک ہے increase بھی کرتا ہو اور decrease بھی کرتا ہو تس ہیں pillow آپ جانتے ہیں کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کا سائن یا کوسائن فنکشن ہے آپ جانتے ہیں کہ اپنی ڈومین میں وہ کبھی انکریز کرتے ہیں کبھی ڈگریز کرتے ہیں تو دی ہوئی ڈومین میں آپ نے یہ چیک کرنا ہو کہ سائن یا کوسائن فنکشن جو ہیں وہ کہاں کہاں پر انکریز کر رہے ہیں یا ان میں ٹوٹل انکریز کیا ہے تو اس پرپس کے لیے آپ پوزٹی ویریشن نیگٹی ویریشن کا استعمال کر سکتے ہیں سیمیلرلی آگے میں نے میں نے لکھا جی کہ یہ جو ہے ایف کے اوپر جو نیگٹی والا یہ والا جو سیمبل ہے اس ریپریزنٹس ڈی نیگٹی ویریشن آف ایف یہ ایف میں ٹوٹ نیگٹی ویریشن کو ریپریزن کرتا ہے اب اس کا کام کیا ہے اٹو میر دی ٹوٹل ڈیکریز آف دی فنکشن آور دی کلوز انٹرول اے بی یہ آپ کے فنکشن ایف میں جو ٹوٹل ڈیکریز آئے گی اس کو آپ کو ریپریزنٹ کرے گا بڑی ہی سمپل اگزامپل میں نے نہیں یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے ابھی ہم اس کوسن کی طرف بھی آتے ہیں جو پنجابی موسٹی میں آپ سے پوچھا گیا ہے میں نے لکھا جی کہ سپوز وی ہے وہ فنکشن ایف ڈیک مووز ایس فولوز اور آن اینٹرول ڈیرو دو تری ہمارے پاس ایک انٹرول ڈیرو سے تھری ہے اس کے اوپر ایک فنکشن ایف میں نے کچھ اس طرح ڈیفائن کر لیا ہے یعنی کہ اس کی کچھ ویالیوز اس طرح ہیں کہ ایف آف زیرو کا آنسر دیرو ہے ایف آف ون کا آنسر ٹو ہے ایف آف ٹو کا آنسر ون ہے اور ایف آف ٹری کا آنسر ٹری ہے ٹھیک ہے تو اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ ویالیوز کے لیے آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کا پوزٹیو ویریشن نیگٹیو کی کیا ہے کتنی مرتبہ یہ انکریز کر رہا ہے یا کتنی یونٹ کرتا ہے کتنی یونٹ کریز کرتا ہے یہ دیکھنا ہم میں نے لگا جی here from x is equal to zero to x is equal to one پہلے ہم x equal to zero سے x equal to one تک چلتے ہیں دیکھیں ایف کی بریکن میں یہاں پر zero ہے it means x کی value zero ہے یہاں پر f کی بریکن میں one ہے اس کا مطلب یہاں پر x کی value one ہے تو zero سے one پر چیک کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ zero سے one تک جاتے ہوئے یہ value zero ہے اگری value two ہے positive two positive ہے اس کا مطلب آپ two unit increase کر رہا ہے ٹھیک ہے جی two unit increase کر رہا ہے آگے چلیں جب آپ کا x one سے two کی طرف جائے گا from x is equal to one تو آپ کا دیکھیں آپ کا function decrease کر گیا کیسے یہاں پر value two ہے یہاں پر one ہے تو یہ one unit کم ہے تو اس کا مطلب آپ کا function decrease کر گیا by one unit اور یہ مشکل اگر آپ کو لگ رہا ہے تو یہ مشکل نہیں ہونا چاہیے یہ میں نے کیا کیا ہے آپ slope نکالنا جانتے ہیں کسی اگر آپ کو دو points نہیں ہوں تو slope کیسے نکالتے ہیں دیکھیں یہ دو point ہی ہے نا کیسے بھلا x کی value یہاں پر zero ہے یہ x one ہو گیا اور y کی value zero ہے یہ zero zero ہو گیا یہ میرا پہلا point آگا ہے یہ نام رکھ رہتے ہیں یہ میرے پاس دوسری value b اس میں x کی value one ہے اور y کی value two ہے اب اگر آپ سے میں کہوں کہ یہاں پر a b کی slope نکالنی ہے line a b کی تو وہ کیسے نکالیں گے y2 minus y1 two minus zero divided by x2 minus x1 one minus zero this is equal to two تو یہی میں نے لکھا f is increased by two unit increase covered اس لی استعمال کیا ہے کہ slope آپ کی positive آگئی ہے بھیک ہے آگے چلیں اسی طرح اگر آپ ان دونوں points کے لیے سواب دبارہ نکالتے ہیں تو اس مرتبہ چلیں جیسے یہاں پر اس point کا نام میں رکھ لیتا ہوں میں ایک میں paper یہاں پر یہاں پر f of one جو ہے وہ میرے پاس two کے برابر ہے اور f of two جو ہے وہ f of two one کے برابر ہے یعنی یہاں پر x کی value one ہے y کی value two ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں یہاں پر x کی value two ہے y کی value one ہے اسے بھی کہہ دیتے ہیں اب میں دبارہ a b کی slope نکالنے لگاؤں y2 minus y1 یعنی one minus two over x2 minus x1 two minus one اوپر آگیا minus one نیچہ آگیا one this is equal to minus one the slope is negative it means اب آپ بس یہ decrease کر گیا one unit سے یہی میں نے لکھا ہے from x is equal to one to x is equal to two f is decreased by one unit اور lastly جب آپ کا x2 سے 3 ہوگا تو پہلے یہاں پر one ہے f of two پر answer one ہے اور f of three پر آنسر 3 ہے یعنی two پر آنسر one three پر آنسر 3 تو بڑھ گیا آنسر ٹھیک ہے یا آپ slope پر concept دوبارہ استعمال کر لیں f is increased by two unit تو آپ کا f increase کر گیا two unit تو اب آپ مجھے پائیں کہ یہاں پر سب سے پہلے مجھے نکالنی ہے positive variation تو positive variation میں ہم نے دیکھنا ہے کہ total increase کتنی ہوئی ہے تو میں نے لکھا جی تو positive variation of f over the closed interval zero to three is اس کو اس طرح لکھیں گے ہم zero سے three f کے over plus equal to increase total increase آپ کا function دو مرتبہ increase کیا ہے ایک مرتبہ یہاں پر اتنے unit دو unit پھر یہاں پر increase کیا ہے تو two plus two four unit تو ٹوٹل آپ کے اس پاس اس function میں تو ٹوٹل positive variation ہے total increase ہے وہ چار unit کی ہے it means آپ کے function میں positive variation چار unit ہے آگے جلتے ہیں negative variation of f آپ کا function صرف ایک مرتبہ ہی decrease کیا ہے one unit کا it means اس میں جو negative variation one unit کیا ہے دیکھیں negative variation one unit لیں گے minus one نہیں لکھنا آپ نے آپ نے یہاں پر number of unit بتانے ہیں this is one unit ٹھیک ہے جی اب آپ کو negative variation zero سے three اس کو ایسے لکھیں گے یہ one unit آگے this is the total decrease ٹھیک ہوگی بات یہ آگے بابت سے last اگر آپ نے بتانا ہو کہ total variation کتنی ہے تو میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ total variation کسی function کی ہوتی ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں positive variation plus negative variation positive variation 4 ہے negative variation 1 ہے 4 plus 1 that is equal to 5 تو اس function کے لیے اگر آپ کو کہتا ہے کہ total variation بتا دیں this is equal to 5 unit آپ نے پہلے question کیے تھے اس میں آپ نے جو میرے previous lectures ہیں ان میں دیکھا ہوگا کہ ہم bounded variation ہم نے show کرنا تھا کہ دیا وہ function bounded variation ہے کہ نہیں ہے اس کے لیے ہم چیک کرتے تھے کہ اس کی total variation finite ہے کہ نہیں ہے تو آپ وہاں پر total variation نکالنے کے لیے partition P بناتے تھے partition P بنانے کے بعد پھر وہ آپ some calculate کرتے تھے آپ وہ بھی concept استعمال کر سکتے ہیں ہیں ان questions کے لیے آپ یہ بھی concept استعمال کر سکتے ہیں کہ ان کی positive variation نکال لیں negative variation نکال لیں اب مزید آگے دیکھتے ہیں اچھا یہاں پر چند ایک important چیزیں ہیں یہ آپ نے اور یاد رکھنی ہے جی یہ بڑی important چیز ہے جو میں لکھ رہا ہوں there is a big difference between two two following lines ان نیچے دیکھیں آپ نے question میں ایک function آپ کو دیا ہوا ہے کہتا ہے آپ solution معلوم کر رہی ہے positive variation معلوم کر رہی ہے negative variation معلوم کر رہی ہے given function نکال لیں تو جو variations ہوتی ہیں وہ یاد رکھیں جی بیٹا ہمیشہ آپ کے پاس real number ہوتے ہیں لیکن sometimes ایسا ہوتا ہے کہ وہ total variation function کہتا ہے positive variation function کہتا ہے negative variation function کہتا ہے تو جب وہ کیا ہی function رہا ہے یہ بڑھ دیکھیں میں نے کیا لکھا ہے total positive and negative variation function یہاں پر میں نیچے نہیں رکھا find total variation positive variation and negative variation of given function ایک function دیا ہے ان کے لئے تینوں چیزیں نکالیں یہاں پر بھی یہ given function دیا ہے ان کے لئے تینوں چیزیں نکالیں کون کو سی total variation function positive variation function negative variation function ٹھیک ہے تو ظاہری کی بات ہے یہ function کہ یہاں پر کہا جا رہا تو یہ تھوڑا سا آپ نے ذیان رکھنا ہے یہ فرق ہے ان چیزوں میں ہے اب میں آگے موو کر رہا ہوں جو کہ ہمارا یونیورسٹی کا question ہے اس کی طرف لیکن اس سے پہلے پہلے یہ جو میں نے ابھی function کو بڑا زور دیا total variation function یہ کیا چیز ہے ایک ہے چیز total variation ایک ہے total variation function اس میں فرق ہے آپ اگر سویتہ اور روڑا یا اسی ملک کی بک دیکھیں گے تو ان میں یہ term استعمال ہوئی ہیں وہ اپنی بک میں total variation function کا word استعمال کرتے ہیں وہ total variation نہیں استعمال کرتے ہیں میں لکھا ہے جی let f be a function of bounded variation over the close interval a b فرض کر لیں کہ ہمارا ایک function f ہے وہ bounded variation function ہے over the close interval a b کے اوپر یہ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو close interval a b ہے اس میں a b ایک real number ہے b b ایک real number یعنی یہ interval جو ہے وہ real number کا ہے اب آگے میں نے کہہ لکھا ہے میں نے کہا let کر لیتے ہیں x ایک number ہے variable جو کہ a سے b کے ترمیان ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے ہمیں نہیں پتا x یہاں پر میں نے fix نہیں کیا یہاں پر a اور b fix ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ close interval a b ہے دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ ایک close interval a b ہے like as 3 سے 5 تو اس کا مطلب آپ نے اس interval کو fix کر دیا 3 سے 5 تک جب میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک interval ہے 3 سے لے کر x تک اب آپ کہیں گے سر x کیا ہے میں کہوں گا جی x کوئی بھی real number ہے جو کہ تین سے بڑا ہونا چاہیے اس کا اس کا مطلب اب یہاں پر x کو میں نے fix نہیں کیا یہ as a variable چلے گا یہ کچھ بھی ہو سکتا x 5 بھی ہو سکتا 9 بھی ہو سکتا 7 بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ جب آپ style لکھتے ہیں this style is the more journal style than this اس میں آپ fix کرتے تھے ہیں 3 سے 5 یہاں پر آپ fix نہیں کرتے تو this is the more journal style ٹھیک ہے تو یہی جو style ہے نا یہ ان کی book میں اسی ملک کی book موجود ہے total variation function then the total variation function of f over a to x is denoted by total variation کو یہاں پر ہم کیسے define کریں گے آپ لکھتے تھے total variation of function کو a سے b یہاں پر چونکہ آپ کا upper end x ہے وہ ہم ایسے لکھیں گے اب مجھے بابتہ ہے کہ جب آپ کا upper end x ہے تو کیا ہوگا یہ clearly ایک function ہوگا which is clearly a function of x due to the upper end as a variable حالانکہ یہ آپ جانتے ہیں میں دوبارہ تھوڑا صاحب کو revise کروا دوں جب آپ کسی function کی f کی total variation کو define کرتے تھے کسی close interval a b کے اوپر تو آپ اس کو ایسے define کیا کرتے تھے total variation of f over the close interval a b where a اور b کیا ہیں real number ہیں وہ تاہاں supreme of sum k is equal to 1 سے n f of x k minus f of x k minus 1 ٹھیک ہے جی اور یہ k جو تھا وہ k آپ کے پاس points ہوتے تھے اس partition a close interval a b کی جو partition آپ بناتے تھے اس میں تو یہاں پر یہ تمام ایدہ number آتے تھے لیکن اب مجھے باتا ہے کہ آپ نے بھی جو ہے وہ یہاں پر ایدہ real number نہیں رکھا آپ نے رکھ دیا ہے ایدہ variable تو یہاں پر یہ جتنا بھی sum آپ calculate کریں گے وہ ایدہ number نہیں نکلے گا وہ ایدہ function نکلے گا that's why تھوڑا سا فرق ہے یہ چیز ہوگی تو this is the total variation تو ہوگی f کی لیکن یہ total variation function کی شکل میں ہوگی جب ایسے لکھیں گے یہ بھی total variation ہوگی لیکن یہ total variation آئے گی number کی شکل میں یہ تھوڑی سی چیزیں ذرا کہیں آپ کو بیچ میں مطلب mix ڈی ہونی چاہیے نہیں جی کہ یہ total variation function آپ کو اس طرح ہوگا تو اب آگے اس case میں اگر آپ نے positive variation function معلوم کرنا ہو تو اس کا فارمولہ یہ ہے جی positive variation function f جو برابر ہوتا ہے half of total variation of function of f plus original function f of x یعنی ان دونوں کا sum معلوم کرنے اسی طرح اگر آپ نے negative variation function معلوم کرنا ہے تو وہ ہے half of difference ٹھیک ہے یہ جناب تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں اب میں موو کر رہا ہوں اپنے یونیورسٹی کے question کی طرف جو کہ پجاب یونیورسٹی میں 2023 میں آیا تھا question کہتا ہے جی compute the positive negative and the total variation function بس دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ فرق ہے اگر فرض کریں یہاں پر total variation function ٹھیک ہے اس given function کے لئے تین function آپ نے معلوم کرنا ہے میرے ورڈ پر غور کیجئے گا اس دیئے ہوئے function کے لئے آپ نے تین function معلوم کرنا ہے ایک ہے positive variation function ایک ہے negative variation function ایک ہے total variation function ٹھیک ہے لے جی میں نے لکھا firstly we find پہلا تو کام یہ وہی آپ نے کرنا ہے جس طرح آپ کیلکورس میں کرتے تھے آپ سب سے پہلے وہ interval نکالیں ہیں جن میں آپ کا function increase کرتا ہے اور decrease کرتا ہے اور یہ معلوم کرنے کے لئے اگر آپ نے کیلکورس میں کوسن چیئے ہیں ہم کیا کرتے تھے سب سے پہلے critical point stationity point معلوم کیا کرتے تھے ٹھیک ہے firstly we find intervals in which f of x is increasing and decreasing for this firstly we find critical points of the function اب critical point function کے کیسے نکالتے تھے آپ دیوے function کا پہلے derivative بھی لے لیتے تھے derivative بھی لیتے ہیں تو 3x کا square 6x آگیا یہ minus 6x square آگیا اس پہلے derivative کو 0 کے equal put کر دیا put f dash x is equal to 0 یہاں سے آپ کے پاس اس کو 0 put گیا تو 6x common نکال لی ہے 6x into 1 minus x equal to 0 آگیا یہاں سے x کی والی 0 آگیا x is equal to 1 آگیا ٹھیک ہے لیں جی اب میرے پاس جو possible interval بنیں گے جن میں function increase کر سکتا ہے decrease کر سکتا ہے وہ کیسے بنانے میرے پاس main interval ہے minus 2 سے plus 2 کے درمیان یہ question میں کیوانا ہے minus 2 سے plus 2 کے درمیان اب ان دونوں numbers کے درمیان minus 2 اور plus 2 کے درمیان آپ کے stationary point آگئے ہیں 0 اور 1 ٹھیک ہے minus 2 کے بعد 0 اور 0 کے بعد 1 1 کے بعد 2 آگیا پہلے interval بنے گا minus 2 سے لے کر 0 کے درمیان پہلے اس میں چیک کرتے ہیں کہ آپ کا function increase کرتا ہے یا decrease کرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ function کو ہم کہتے ہیں کہ وہ decrease کرتا ہے یا monotonically decrease کرتا ہے اگر اس کا پہلا derivative جو ہے وہ less than 0 آج ہے less than equal to 0 آج ہے تب بھی آپ چیک کریں کہ میرے پاس یہ function کا پہلا derivative ہے 6x minus 6x square یا جس کو ایسے لکھ سکتے ہیں 6x into 1 minus x آپ نے minus 2 سے لے کر 0 کے درمیان کوئی بھی value اٹھا کر پہلے derivative میں put کر کے دیکھنی ہے آپ کا answer negative آتا ہے یا positive آتا ہے چیک کر کے دیکھیں دیکھیں جی میرے پاس function کا first derivative ہے f-x is equal to 6x into 1 minus x interval میں نے چوز کیا ہے minus 2 سے لے کر 0 کے درمیان میں نے کہا اس میں سے آپ کوئی بھی value چوز کر کے یہاں پر put کریں میں کہتا ہوں x is equal to minus 1 ہم رکھ لیتے ہیں تو minus 1 put کرتے ہیں function کے پہلے derivative میں answer بنے گا 6 into minus 1 1 in minus minus 1 یہ آگیا minus 6 یہ آگیا plus 2 answer آگیا minus 12 اس کا مطلب ہے کہ آپ کا function اس حصے میں minus 2 سے 0 کا درمیان کیا کرتا ہے decrease کرتا ہے monotonically decrease کرے گا آپ simple word decrease کا بھی لکھ سکتے ہیں خالی ضرور نہیں کہ monotonic word اچھا لہزن 0 ہے گا equal to 0 میں نے کیوں لکھ دیا equal to 0 بھائی اس لیے لکھا ہے یہ 0 بھی آ سکتا ہے کیوں آپ کا interval ہے minus 2 سے less than x x less than equal to 0 تو 0 کو on a stationary point critical point تھا جب آپ یہاں پر x 0 put کریں تو اس کا exact answer تو 0 ہی آئے گا function کے پہلے derivative x 0 put کریں یہ سارا 0 آ جائے گا اس لئے میں نے یہاں پر less than equal to 0 لگا دیا ٹھیک ہے خیر ہمیں مجھے چاہیئے تھا function less than 0 آتا ہے یا greater than 0 تو وہ less than 0 میں نے دیکھنا تھا آگے میں نے دیکھنا ہے کہ اس interval میں 0 سے 1 کے درمیان چلیں گے آپ 0 سے 1 کے درمیان پھر کوئی نمبر اٹھائیں جیسے point 5 اٹھا لیں اس کو function کے پہلے derivative میں put کریں آپ کا اس مرتبہ answer آئے گا positive greater than equal to 0 آپ کا function اس مرتبہ increasing کر رہا lastly پھر آپ نے number 1 سے 2 کے درمیان 1.5 کو function کے پہلے derivative میں put کریں 1 minus 1.5 answer اس مرتبہ بنے گا negative function کا answer less than equal to 0 آ گیا equal to 0 پھر میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پر equality کا sign اس لئے آ رہا ہے کہ یہاں پر یہ جو 1 ہے اور 0 ہے یہ آپ کے critical point critical point وہ ہوتے ہیں جن پر function کا derivative exactly 0 ہوتا ہے اس لئے یہاں پر equal to 0 آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اچھا function آپ کا دو مرتبہ کرتا ہے decrease اور ایک مرتبہ کرتا ہے increase ٹھیک ہے یعنی کہ monotorically degrees یہاں پر بھی کر رہا ہے یہاں پر بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے مجھے نکالنا ہے positive variation function negative variation function total variation function ٹھیک ہے اب غور سے دیکھئے گا یہ تھوڑا سا different ہے یہ اس طرح نہیں ہے جو پچھے میں نے ابھی آپ کو slope والی example سے بتایا ہے اس طرح نہیں ہوگا یہ کیونکہ یہ function آپ نے نکالنا ہے next we find total variation function over the close interval minus 2 سے plus 2 دیکھیں جی جب total variation function نکالنا ہے تو آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ آپ کا upper end جو ہوگا وہ variable ہوگا یہ تو دیکھو سمپل آپ جانتے ہیں total variation نکال نہیں ہونا آپ نے دو پوائنٹ سے دیکھو یہ کس طرح نکالی ہے یہ میرے پاس اگر n points ہیں تو ان کا difference آگیا میرے پاس اگر فرض کریں صرف دو ہی point ہو a اور b پر میں نے total variation نکالنا ہے function f کی تو صرف دو پوائنٹس کے لئے تو وہ simple آئے گی ایسے upper end f کی value upper end کے اوپر minus f کی value lower end کے اوپر ٹھیک ہے اور absolute لگا دیں اس صورت میں کہ اگر مجھے پتہ ہی نہیں کہ function f decrease کر رہا ہے یا increase کر رہا ہے اس انٹرول میں تاکہ value negative نہ بنے صحیح ہے اچھا اب دیکھو جی یہاں پر میں نے absolute نہیں لگایا اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتہ لگ گیا کہ function decrease کر رہا ہے اس کیس میں اب decrease کر رہا ہے تو بھائی پھر کیا ہوگا اس سے دیکھو آپ ذرا گور کیجئے گا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں آپ upper end نہیں لکھا میں نے یہاں پر f of x minus f of minus 2 نہیں لکھا مطلب مجھے لکھنا تو ایسے چاہیی تھا upper end اس کا x ہے مجھے لکھنا یہ ایسے f of x minus f of minus 2 لیکن میں نے لکھا f of minus 2 minus f of x یہ کیا وجہ ہے جا تو ایسے لکھوں اور absolute لگا دو پھر تو کام سیدھا ہو گیا کوئی negative بھی ہوگا تو positive ہو جائے کی total variation میں نے absolute بغیرہ کہیں نہیں لگا absolute نہیں لگانا یہاں پر آپ نے اگر absolutely لگانا تو یہ decreasing and increasing چیک کرنے کی ضد ہی نہیں تھی صحیح ہے دیکھو بات سنیں جب آپ کہہ رہے ہیں function آپ کا اس حصے میں decrease کر رہا ہے decreasing کا مطلب یہ ہوتا ہے decreasing کی definition ہوتی ہے derivative derivative کی زبان میں تو یہ کہتے ہیں function derivative negative آئے گا تو decrease کرے گا ویسے decreasing کی definition ہوتی ہے بڑے نمبر پر جواب چھوٹا چھوٹے پر بڑا مختصر سی بات ٹھیک ہے تو اب دیکھو اس کا بڑا نمبر x end point x ٹھیک ہے یہ interval ہے minus two سے less than x x less than equal to zero آپ نے minus two سے start کیا upper end اس کا x رکھیں گے x آپ کو کوئی بھی نمبر اس کے درمیان ہو سکتا ہے صحیح ہے zero نہیں لکھنا آپ نے zero کریں گے تو یہ تک real number آئے گا مجھے function معلوم کرنا بھائی ٹھیک ہے تو آپ میں کیا کرنا ہے اب decrease کر رہا ہے decrease میں کیا کرنا ہے decrease میں چھوٹے نمبر پر value بڑھی آئے گی تو بڑھی آئے گی تو اس لئے f of minus two پہلے لکھا ہے minus f of x لے دیا f of minus two f of minus two نکالنے کے لئے یہ مرے پاس function given تھا question میں اس میں x کی لگا minus two putt کر دیں یہاں پر بھی x جات minus two putt کر دیں solve کریں گے answer آئے گا 28 minus نگا کر اس کو bracket open کر دیئے سارا آپ کو پاس function آگیا یہ کیا نکالا ہے ہم نے this is the total variation function for this interval جس کو میں نے minus two سے x موڑ کرنا ہے آگے چلتے ہیں اب میرا دوسرا interval ہے zero less than equal to x x less than equal to one اسی similar function increase کر رہا ہے increase کا مطلب ہے کہ بڑے پر جواب بڑا چھوٹے پر چھوٹا اب دیکھو میں نے پہلے f of x لکھا ہے کیوں بڑا end point x ہے تو x پر بڑا جواب آئے گا zero پر چھوٹا آئے گا تو zero بعد میں لکھ دیا یہ فرق ہے بھائی یہاں پر decreasing تھا اس لئے چھوٹا چھوٹے پر جواب بڑھ آئے گا چھوٹا پہلے لکھ دیا صحیح ہوگی بات یہ اچھا f of x f of x ہمارے پاس یہ ہے three x square minus two x cube minus f of zero نکالنا ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نے کس conception سے نکالنا ہے f of x minus f of zero simple میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس دو end point ہوں دو point ہوں آپ کے پاس تو اس کی total variation صرف یہ نکال جاتی ہے f of b minus f of a سے f of x minus f of zero f of x یہ آگیا f of zero یہ آگیا تو f of zero نکالنے کے لئے کیا کیا آپ نے اپنے function میں یہاں پر exit a zero put کیا یہ خفم ہو گیا یہ آگیا three x square minus two x cube اچھا اب یہ دیکھو یہ آپ نے جو variation نکال لی ہے یہ variation کیا ہے zero x کے درمیان ہے لیکن مجھے اس interval کیلئے بھی total variation کیا چاہیے minus two x چاہیے بات سمجھ آری کی نہیں آری ہے آپ اور سے لیکھئے گا اس چیز کا فرق یاد رکھئے گا آپ یہاں سے confused نہ ہو جائیں کہ یہاں پر تو minus two بھی شامل ہے اور x بھی ہے تو اس لئے میں نے شاید دکھا minus two سے x یہاں پر zero سے start x تک چلے گیا zero سے x آگیا آگے اس interval کیلئے پھر میں ہوں یہ تبارہ چیز نہ کر رہا ہوں یہ جو ہے یہ آپ کے پاس total variation کہاں سے start ہوتی ہے minus two سے کہاں تک جائے گی x تک میرا interval کیا ہے minus two سے plus two یہ میرا main interval یہ میرا main interval میں x کہاں سے start ہوتا ہے minus two سے جائے گا کہاں تک ٹھیک ہے لیکن upper hand مجھے کیا رکھنا ہے x رکھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میرا total variation معلوم کرنی ہے یہ ہر interval کیلئے معلوم کرنی ہے start کہاں سے کرنی ہے minus two سے لے کر اب غور سے دیکھئے گا اس interval کیلئے جو zero سے one ہے اس کے لئے میں minus two سے x تک total variation کیسے معلوم کروں گا total variation function آپ نے استعمال کرنی ہے property جس طرح definite integral میں استعمال کرتے ہیں کیسے پہلے لکھیں گا minus two سے zero پھر zero سے x آپ definite integral میں بڑھتے ہیں definite integral میں آپ integral break کر لیتے تھے integral میں minus two سے x تک ہو تو کیسے لکھتے تھے minus two سے zero تک zero سے x تک ہی کہنا آپ دیکھو zero سے x تک total variation function معلوم کیا ہے میں نے وہ اوپر بڑھاوا ہے 3x square minus two x square یہ آگیا اور minus two سے zero تک مجھے variation چاہیے اب یہاں پر دونوں end point کیا ہے real number ہے یہ مجھے معلوم کرنا ہے تو یہ معلوم کرنے کے لئے دو طریقہ کہا رہا ہے میرے پاس یادو میں function میں اس طرح کروں f of zero minus f of minus two otherwise اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے لکھا ہے for variation minus two to zero f we can use variation function minus two سے x f یہ جو اوپر آپ نے معلوم نہیں کیا بھی یہ جو total variation function معلوم آپ نے معلوم کیا یہ کہاں سے start ہو رہا ہے minus two سے لے کر کہاں تک جا رہا ہے x تک اور اس میں x کیا ہے اوپر والا x zero ہے تو بھئی اس کے لئے جب میں یہ نکالنا نا minus two سے zero والا تو میں اس طریقہ اس فارملا سے نکالوں گا جو فارملا اوپر میں بنا چکا ہوں یہاں پر اس میں اب آپ نے کیا کرنا ہے simple دیکھیں یہ میرے پاس total variation function total variation function کا فارملا بنا ہے ان values کے لئے جو کہ minus two سے start ہوتی ہیں اور کہاں تک جا رہی ہیں x تک جا رہی ہیں اور x آپ کا اس میں زیادہ سے زیادہ کہاں تک جا سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہاں پر total variation چاہیے اس value کے لئے جو minus two سے start ہوتی ہے کہاں تک جا رہی ہے zero تک جا رہی ہے تو اس کا مطلب میں اس فارملا پر استعمال کر سکتا ہوں کیونکہ اس میں x یہاں پر zero تک جا رہا ہے تو اس میں آپ x ڈیلو بڑ کریں تو simple x ڈیلو بڑ کریں کیونکہ یہ کہاں سے start ہوتا ہے minus two سے لے کر x صرف x change کرنا آپ x zero change zero لگائیں یہ سارا zero جگہ آنسر کی طرح ہے 28 یہ جناب x ڈیلو بڑ کریں 28 آ دے گا تو اس سارے کی جگہ میں نے 28 بڑ کر دیا لے جی یہ میں نے کیا نکال لیا یہ میرے پاس total variation function نکالایا ہے minus two سے لے کر x تک کس interval کے لئے اس interval کے لئے ٹھیک ہے اب ایک اور interval رہ گیا اس کے لئے پہ یہی ساری چیزیں نکال لیں لے پیٹا next آپ کا last interval ہے one less than equal to x x less than equal to 2 اور اس interval میں آپ کا function جو ہے وہ monotonically decreasing ہے تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں آپ کا lower end one ہے upper end رکھیں گے x تو variation آئے گی آپ کی one سے x تک اب چونکہ یہ monotonically decreasing ہے تو چھوٹے والا number اس پر function کا answer بڑا آئے گا f of one minus f of x اسے لکھیں گے f of one کا جواب آپ کے پاس اپنے function میں آپ exit کا one put کر لیں مارا جہاں function ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے three x square minus two x cube تو یہاں پر اگر آپ نے f of one نکالنا ہے تو x one put کریں گے three minus two رہ جائے گا three minus two answer کتنا جائے گا one کے equal تو f of one کا جواب آگیا one آگے ہے minus f of x f of x آپ کو میں نے بتایا یہ ہے center پھر minus سے multiply کروا دیں گے ریکٹ اوپن کریں گے یہاں پر آپ minus ہے center میں یہاں دے گا three x square plus two x cube تو یہ آپ کے پاس آگئی value کس کی v one x f کی اچھا اب پھر میں نے جیسے بتایا کہ آپ نے ہر case میں value جو نکالنی ہے وہ total variation نکالنی ہے minus two سے x کے درمیان in this case total variation function function f over minus two x is یہاں پر دیکھیں جیسے میں نے آپ کو definite integral بتایا یہ ہے جیسے ہم نے last میں کیا تو یہاں پر میں total variation کو لکھوں گا as a sum of two variation پہلے variation چلے گی minus two سے لے کر one تک اب one تک پہلے آپ نے کیا دی zero تک اب one تک کیوں کر رہا ہوں اس مرتبہ آپ کا x کا lower end point one ہے ٹھیک ہے تو پہلے آئے گی minus two سے one پھر plus one سے x اور lastly جب ہم نے کیا تھا اس میں آپ نے غور کیا میں نے لکھا تھا minus two سے لے کر zero zero سے x کیونکہ اس مرتبہ جو interval تھا ہمارا وہ zero تھا zero سے start ہو رہا تھا ٹھیک ہے جی تو اب یہ سارا چیز آپ کے پاس آج دے گی اب یہ چیز نکال لیا ہے جو چیز ہے minus two سے one f یہ جو variation ہے total variation of f جو ہے over the interval اب 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 جو ہے یہ نکالنے کے لئے میں نے یہاں پر یہ سائیڈ باکس میں لکھا ہے very important note to find total variation of f over the interval minus two سے one which is the total variation function which total variation function will be used between اب میرے پاس دیکھیں یہ value ہے نکالنی ہے دو total variation مجھنا ہے ایک یہ والا ہے دیکھو میں اس وقت total میرے پاس 3 interval تھے 3 interval میں سے 2 interval کے لئے میں یہ چیز نکال چکا ہوں minus two سے x ایک یہ بڑا ہوا ہے اوپر ایک میرے پاس یہ ہے 28 plus 3 x square minus 2 x cube اور ایک یہ نکالا تھا 28 minus 3 x square plus 2 x cube ٹھیک ہے دونوں میں آپ کو بس total variation جو ہے minus 2 سے x تک ہی ہے اب مجھے value نکالنی ہے اس کی minus 2 سے 1 تک کی value نکالنی ہے میں نے آپ سے question یہ پوچھا ہے کہ بھئی اپنا یہ minus 2 سے 1 تک value نکالنے کے لئے میرے پاس دو total variation function جو کہ minus 2 سے x تک value دیتے ہیں ایک یہ والا ایک یہ والا ہے اب ان میں سے کس کس function سے کس variation والے function سے آپ نے اس کی value نکالیں گے minus 2 سے 1 تک یہاں پر x یہ important چیز ہے سوچنے والے تو یہاں پر میں آپ کو important چیز بتاتا چلوں آپ نے minus 2 سے 1 تک total variation نکالنی ہے f کی تو چاہیے یہاں پر لکھائیں minus 2 سے x یہاں پر یہاں پر لگائیں گے تو یہ والی چیز بن جائے گی لیکن یہ اوپر والا function استعمال نہیں کریں گے نیچے والا استعمال کریں گے اس کی وجہ آپ کا x کیا ہے upper end point ہے 1 تو 1 اس میں تو اے نہیں ہے اس میں تو آپ کا x minus 2 سے 0 تک تھا جو پہلا case تھا یہ پہلا case جو تھا that is this minus 2 سے 0 اس میں ہم نے نکالا یہ minus 2 سے x تک variation اور دوسرا case تھا اس میں آپ کا x start ہو رہا تھا 0 سے 1 کے درمیان یہ رہا اس میں بھی ہم نے یہ نکالی اب چونکہ میرا تیسرا case ہے دیسرے case میں میرا 1 سے 2 تک ہے یہ اور اس میں میں نکالنے جا رہا ہوں minus 2 سے x تک کی variation تو آپ نے minus 2 سے 1 تک یہ والی value نکالی یہ نیچے والے انٹرول سے یہ والے سے کیونکہ اس میں آپ کا x1 شامل ہے اوپر والے میں x0 پر ختم ہوئی تھا تو ان short آپ نے یہاں پر x3 جگہ 1 put کرنا ہے اب یہاں پر x3 جگہ 1 put کریں گے یہ آئے گا 3 into 1 کا square 3 minus 2 into 1 2 3 minus 2 1 28 plus 1 29 تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس میں put کےیا اس کی جگہ answer 29 اور یہ جو 1 سے x تک ہے یہ اوپر اب میں نکال چکے ہیں یہ رہا 1 minus 3x square 2x square یہاں پر put کر دیا دونوں کو plus کیا 29 28 plus 1 29 29 یہ ساری 29 اور یہ ساری bracket 29 plus 1 30 یہ آپ کے پاس total variation function آ گیا کس interval کے لیے 1 سے 2 کا درمیان یہ سارا نکال دیا اب finally thus the total variation function over the minus 2 سے plus 2 is defined as اب آپ کے پاس پورے close interval کے لیے total variation نکال دیا پہلا minus 2 سے 0 تک تھا اس کے لیے 28 minus 3x square دوسرا 0 سے 1 کے درمیان یہ نکال دیا یہ آپ نے total variation function نکال دیا next positive variation function of fx over minus 2 سے plus 2 is given by اس کے لیے ہم فارملا استعمال کریں گے دیکھیں گے اس کو اس طریقے سے minus 2 سے x f plus فارملا ہے 1 by 2 minus 2 سے x یعنی کہ total variation نکال دیا ہے پلس اس میں f of x add کر دیں گے اس میں fx کی value اور 2 پر divide کرتے جائیں گے اب دیکھیں مصال کے دور پر یہ میری پہلی value ہے اب اس کے لیے مجھے کیا نکالنا ہے positive variation آپ کا یہاں پر f of x دیکھتا ہوں سامنے میں یہ کر کے بساتا ہوں آپ کو دیکھیں جی پہلے اس میں میرا یہ نکلایا value 28 minus 3 x plus 2 x cube 28 minus 3 x square plus 2 x cube اس میں کیا کرنا ہے میں نے اپنے f of x کو add کرنا ہے میرا f of x plus f of x کے بعد پورے آنسر کو 2 پہ ڈیوائیڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے کیا آئے گا 28 minus 3 x square plus 2 x cube plus f of x دیکھ لیں f of x ہے ہمارے پاس 3 x square minus 2 x cube تو یہ یہاں پر آپ اوٹ کر دیں گے 3 x square minus 2 x cube over 2 یہ 3 x square اسے cancel ہوگے 2 x cube 28 over 2 that is equal to 14 ٹھیک ہے تو میرے پاس جو پہلا positive variation function آئے گا وہ 2 آجے گا اس interval کے لئے پھر اسی طرح ہی آپ دوبارہ کیا کریں گے یہ دوسرا interval ہے اس interval کے لئے function یہ لکھا ہوا ہے جو v ہے v function جو ہے اس میں اپنا original function f of x add کریں گے جیسے میں میں نے add کر کے دکھایا 2 پہ divide کر دیں گے اس مرتبہ add کریں گے 2 پہ divide کریں گے آنسر بنے گا یہ 14 plus 3 x square minus 2 x cube lastly آپ کو اسی طرح ہی پہ divide کریں گے answer آئے گا 15 صحیح ہے یہ آپ کے پاس positive variation function آگئے piecewise 3 یسومیں lastly the negative variation function of f of x over the close interval minus 2 سے plus 2 is given by اس کے لئے جو فارمم آپ نے استعمال کرنا ہے وہ یہ ہے 1 by 2 minus 2 سے x total variation function نکلا ہے minus 2 x 2 by divide کر دیں گے یہ کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس آئے گا سارے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ جنابے محترم آپ کے پاس ہو گیا question ختم صحیح ہے میں اب اس چیز کو verify کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے جو چیزیں نکالی ہیں وہ ٹھیک نکالی ہیں یا نہیں مطلب کیا ہے ان کا نکالنے کا دیکھئے گا گھر سے to find variation from minus 2 سے minus 1 تک اگر فرض کریں آپ نے function کی total variation نکالنی ہے minus 2 سے لے کر minus 1 تک we use آپ نے total variation function یہ نکالا ہے تین ہیسوں میں یہ ہے اب مجھے فرض کریں x کی value یہاں پر minus 1 رکھ دیتا ہوں گا x کی value minus 1 رکھوں گا تو اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ کون سا حصہ function کا اٹھانا پڑے گا piecewise ہے x کی value یہاں پر minus 1 رکھ دیتے ہیں x کی value minus 1 رکھیں گے تو آپ یہاں پر ہے x آپ کو minus 1 تو اگر مجھے فرض کریں اس کی value نکالنی ہے minus 2 سے لے کر minus 1 تک function کی total variation کی تو آپ نے numerical value نکالنی ہے تو آپ اصل میں یہ آپ نے کیا کہا ہے یہ total variation function کا فارملا بنا رہی ہے اب فرض کہیں اس فارملا کے مطابق مجھے اس کی value میں بتا رہا ہوں آپ کو چاہیے minus 2 سے minus 1 f کی آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ minus 1 کس interval میں لائی کرتا ہے اس interval میں لائی کرتا ہے اس کے سامنے function یہ پڑا ہوا ہے جس میں آپ piecewise function کو deal کرتے ہیں اس طرح اس میں minus 1 put کیا ہے یہ دیکھیں سارا یہ میرا function میں نے کہا یہ والا function لے لیں گے اس میں minus 1 put کیا یہ سالا سوال کیا answer آیا 23 اب میں نے verify کرنا ہے یہ بات درستہ جا کہا رہا تھا میرے previous lecture میں میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ابھی بھی بتایا ہے total variation directly function سے کیسے نکالتے ہیں یہ دیکھو جی میں نے آپ کو بتایا ہے یہ والا فارملا ہے کسی close interval a b کے اوپر جس میں a اور b real number ہوں total variation نکالتے ہیں f of b minus f of a absolute میں اس concept کو استعمال کر رہا ہوں یہ میں نے نکال رہا ہے f of minus 1 upper value پر f کی value minus f کی value minus 2 اور یہ میرا function ہے اس function میں f of minus 1 نکالنے کے لئے اس میں minus 1 put کیا یہ آگیا sold کیا 3 plus 2 5 minus 23 اس کا absolute آگیا آپ گوھر کر لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ directly function سے direct value نکالتے ہیں numerical value میں پھر بتا رہا ہوں numerical value نکالتے ہیں تو answer دونوں سے same آئے گا ٹھیک ہے تو یہ محترم آپ کے پاس ہے اور اگر فرض کریں کہ آپ ایک بچہ نکالتا ہے یہ total variation minus 2 سے لے کر 1.5 تک تو اس کے لئے اس کو کون سا function اٹھانا پڑے گا اب وہ اور سے دیکھئے گا اس کے لئے اس کو function جناب محترم اٹھانا پڑے گا دیکھو یہاں پر کیا کرنا پڑے گا اس کو اگر وہ سوچتا ہے نا 1.5 اس interval میں شامل ہے 1 سے 2 لاسٹ والے میں یہاں پر ٹھیک ہے اور وہ یہ والا حساب ٹھاتا ہے اس میں یہاں پر value put کرتا ہے 30 آگئی next directly by using formula سے کرتا ہے وہ اب formula میں یہاں پر گوھر سے دیکھنا formula میں یہ آپ چیز تھوڑا سی غلط کریں گے میں نے چلے لکھا wrong use یہ آپ نے wrongly use کیا formula یہ آپ نے یہ جو آپ نے formula بنایا تھا اس سے total variation نکال لیا answer 30 آگئے یہ ٹھیک ہے 30 answer ٹھیک ہے لیکن یہ لو آپ نیچے کر رہے ہیں یہ غلط ہوگا مطلب کیا کیا 1.5 پر value نکال لیا تو 1.5 آپ نے دیکھنا ہے کس interval میں 1.5 آپ کا ہے اس interval میں last interval میں function یہ ہے یہاں پر آپ put کر دیں گے ٹھیک ہے یہ بہترین چیز ہے total variation function آپ نے دعا لیا اب total variation function پر آپ نے directly جہاں پر x آپ کا لائی کرتا ہے اب وہاں پر وہ والا function اٹھائیں اس کے سامنے سے اور value نکال لیں 30 آگئی آگے میں نے کیا کیا دیکھیں گا جو میں بھی concept آپ کو بتا رہا تھا بائی فنکشن سے فنکشن سے یہ چیز نکالی مائنس اس سے 1.5 اپر ویلیو مائنس لوئر ویلیو ورہا فنکشن absolute لے لیا یہاں آنسر آئے 28 یہ 28 ہے جبکہ جو آپ نے فارملا بنائے اس پر آنسر 30 ہے یہ کیا ہے یہ غلط ہو گیا اب بلا کیا وجہ ہے دیکھیں درہ اس طرح اس مرتبہ یود نہیں کر سکتے آپ کی یہ نمبر تھے منس 2 پھر اس کے بعد critical point 0 پھر 1 نکلا اور 1.5 ویلیو چاہیے دیکھو جی یہاں پر آپ نے اس طریقے سے function فنکشن کو اس طرح استعمال کرنا ہے 1.5 تک جانا پہلے 1.5 میں سے 1 کو منس کریں گے یہ آئے گا پھر 1 سے 0 کو منس کریں گے یہ آئے گا پھر 0 میں سے 2 کو منس کریں گے اب سول کریں گے تب 30 آئے گا اگر ایک بچہ ڈیریکٹلی یہاں پر ایسے کر رہا تھا یہ ڈیریکٹ صرف یہ یہ غلط ہو جائے گا اس طرح نہیں کر سکتا وہ کہ اپر ویلیو 1.5 پر مائنس 2 اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مرتبہ جس نمبر 1.5 پر آپ نے ویلیو ملوم کرنی ہے اس سے پیچھے پیچھے دو نمبر 0 & 1 گزر چکے ہیں جو کہ critical point تھے اور ان انٹرول میں آپ کا فنکشن انکریزنگ اور ڈیکریزنگ اپنا بہیوئر چینج کر رہا تھا اس لئے یہاں پر آپ نے اس کو بریک کر کر اس طرح استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے جبکہ آپ پوچھتے ہیں کہ جی جناب محترم یہاں پر کیوں نہیں ہم نے ایسا کیا یہاں پر تو کوئی انٹرول بریک نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرا پہلا انٹرول ہے مائنس 2 سے 0 اور x کی وجہ مائنس 1 صرف اس کے اندر ہی ہے اس لئے یہاں پر کوئی دو نمبر بنتے نہیں ہے یہ ایسے ہے دیکھیں یہ مائنس 2 یہ میرا critical point 0 نکلا تھا اس کے درمیان یہاں پر مائنس 1 ہے تو ایک انٹرول بنتا ہے ٹھیک ہے نا یہ والا اس کے درمیان مجھے value نکال نہیں مائنس 2 سے 1 تک جبکہ اس لئے یہاں پر آپ directly استعمال کریں گے ف کی ویلیو اپر اینڈ پر مائنس ف کی ویلیو لوئر اینڈ پر بس ختم جبکہ یہاں پر تھوڑا سا فارق ہے مجھے 1.5 پر value معلوم کرنی اس سے پیچھے پیچھے دو critical point گزار چکے ہیں تو پھر یہاں پر یہ انٹرول بنے گا پہلے مائنس 2 سے 0 پر value پھر 0 سے 1 پر value پھر 1 سے 1.5 پر value یہ حرق ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی آج کے لیکچر میں آپ نے سمجھا کہ total variation function positive variation function negative variation function کس طرح calculate کرتے ہیں اور function میں اور positive variation میں negative variation کی numerical value میں کیا فرق ہے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو کوئی سمجھ آگئی ہوگی پھر ہوئی کچھ چیز رہ گئی تو آپ مجھے comments کر کے message کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ reply کروں گا ویڈیو اچھے لگی تو لازم لائک کر لیجائے گا share کر لیجائے گا comments کر کے بھی بتایا کریں ویڈیو کو جب آپ comments کرتے ہیں تو مجھ سے motivation ملتی ہے اور پھر آپ کے لئے کام کرنے کا دل کرتا ہے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ